السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یوسف ہے میں ایک کپے کا سوپ اوپن کرنے والا ہوں تو مجھے اس کا انسورنس کرانا کیوں فیوچر میں کبھی کچھ ایسا حادثہ نہ ہو اللہ کرے کچھ چوری ہوتا ہے یا پھر کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ فائر سوٹ سرکٹ ہوتا ہے جس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے لئے میں کیا انسورنس کرا سکتا ہوں سوپ میں ایسے تو انسورنس اسلام میں تو جائز نہیں ہے بہت کیا میں اس کا سوپ کے لئے اپنا کرا سکتا ہوں یا پھر نہیں کرانا چاہیے اس کے لئے تھوڑا واضحات کر دے یہ ہمارے بھائی ہیں محمد یوسف صاحب جو کسی شاپ یا دکان کی بارے میں شاید بات کر رہے ہیں کہ اس کا یہ انسورنس کرانا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے آگ لگ سکتی ہے کوئی بات ہو سکتی ہے تو انسورنس رہے گا تو ان کو کچھ سے ریکوری ہو جائے گی تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا کر سکتے کی نہیں اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ اسلام میں ناجائز ہے یعنی کہتے ہیں اسلام میں انسورنس نہیں ہے پھر بھی آپ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں تو میرے بھائی آپ کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر جب آپ کو یہ پتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ اسلام میں ناجائز ہے تو اس کو کیسے کیا جائے اسی کا نام ہیلا ہے اسی کے نام کیا ہے ہیلا اور یہ یہودیوں کا کام ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ چیز ہمارے اسلام میں علاوہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کے لئے گنجائش تلاش کرنا یہ بہت غلط چیز ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اگر یہ علم نہیں ہوتا آپ ایسا پوچھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ خود کہیں کہ اسلام میں ناجائز ہے یہ آپ کو پتا ہے پھر بھی ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ جیسے کوئی کہیں کہ اسلام میں شراب ناجائز ہے لیکن مند کرتا ہے پینے کا پینے کے یہ بینیفٹ ہیں یہ فوائد ہیں تو کیسے پیا جائے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ اس کے کچھ فائدے گنا رہے ہیں فائدہ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے لئے حلال اور جائز ہو فائدے کے دو راستے ہو سکتے ہیں ایک حلال کا اور ایک حرام کا تو اگر حلال کا راستہ موجود ہے تو آپ حرام کا راستہ نہیں چن سکتے اور اگر کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لئے کوئی حلال راستہ نہیں ہے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ فائدہ تو دکھنے میں آپ کو فائدہ کرائے حقیقت میں اس کے پیشے آپ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہی ہے تو اسلام میں جب آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے تو پھر اس کے لئے آپ نہ گنجائش سلاش کیجئے اور نہ کسی کے سامنے ایسی بات رکھیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دکان جان صحت ان سب کا معاملہ اللہ کے سفرد ہے کب کس کے ساتھ کیا حاصل ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی دکان جل جائے گی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی صحت برباد ہو جائے گی آپ کے ساتھیں سب کچھ ہو جائے گا صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کی مطابق رہتا ہوں جو گمان بندہ میرے تعلق سے قائم کرتا ہے یعنی اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری دکان جل جائے گی جل جائے گی حسن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے جل جائے اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے انشاءاللہ اللہ مجھے یہاں بہت ترقی دے گا بہت آگے بڑھوں گا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کو ترقی دے تو سوچ پوزیٹیو رکھیں مصبت رکھیں یہ نگیٹیو سوچیں گے منفی سوچیں گے تو اسی طرح سے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا تو یہ فکر کرنا جل جائے گا یہ ہو جائے گا وہ جائے یہ منفی نگیٹیو کی سوچ رہے ہیں یہ تو حدیث کی خلاف ہے حدیث میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا گمان کرو اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر کے جیو کہیں بھی نکلو تو سوچ ہمارے ساتھ خیر ہوگا کتنے لوگ ہیں جو روڈ پر نکلتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اتنا زیادہ خوف ٹھیک آپ احتیاط کریں لیکن اتنا خوف اتنا خوف اور اتنی بدگمانی کہ آپ پہلے سے اس مصیبت کا کوئی بندوبست کرنے بڑھ جائیں کہ اگر آگ لگے تو کیا ہوگا یہ ہوگا تو کیا ہوگا یہ ہوا تو کیا ہوگا یہ سب غلط چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ حسن نظر نکھنا چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے انسورنچ کا یہ سودی سسٹم کا ایک معاملہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے دوسروں کو بچانا چاہیے امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوا دوسروں کو بچانا چاہیے